بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے آرین بیوز قومی احتساب بیورو کے چیرمن جسٹریس جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب نے ٹھوز دستاویزی شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں قانون کے مطابق ریفرینسز معزز احتساب عدالتوں میں دائر کر رکھے ہیں جن کی مؤثر پیروی کی وجہ سے نیب کے خلاف ایک منظم اور مربوط پروپیگنٹا مہم جاری ہے نیب کے گزشتہ چار سال میں گیارہ سو چورانوے ملزمان کو معزز احتساب عدالتوں نے آئین قانون اور نیب کی طرف سے جمع کروائے گئے ناقابل تردید شواہی ثبوتوں کی بنیاد پر سزائے سنائی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیب پر تنقید سے نیب افسران کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے ہیں نیب مزید مؤثر انداز سے قانون کے مطابق مل سے بد انوانی کے خاتمے کے لیے اپنا کلیدی کردار جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت گروہ اور فرد سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے نیب افسران مل سے بد انوانی کے خاتمے کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں نیب چیرمین نے کہا کہ نیب نے گذشتہ چار سال میں بڑی مچھلیوں کو نہ صرف بلائیا بلکہ ان سے ملک کی لوٹی گئی رقم کا بھی پوچھا جن کو ماضی میں بلانا بھی محال تھا نیب نے میڈیا سے کہا کہ نیب سے متعلق کسی بھی خبر کو نشر یا شائع کرنے سے پہلے قانون کے مطابق نیب کا موقف ترجمان نیب سے حاصل کیا جائے جو ذمہ دارانہ صحافت اور آئین اور قانون کے مطابق ہے کراچی زلہ ویس پولیس کی گھڑکا ماوے جیسے گھنوں نے درندی کے خلاف کاروائیاں جاری ایس ایس پی ویس سہائی عزیز اور ایس ڈی پی او اورنگی ایس پی کامران خان کی ہدایت پر ایسے چوہ اورنگی انسپیکٹر آزم علی گوپانگ نے تھانہ اورنگی کی حدود میں مختلف مقادمات پر گھڑکا ماوے کے خلاف کاروائیاں خاتون سمیت چار ملزمان گرفتار پہلی کاروائی کے دوران مستمع علماز زوجہ صلاح الدین کو گرفتار کیا جو گھر کے اندر سے مزر اے سیکٹر بی سہت گھڑکا ماوے فروخت کرتی تھی ملزمان کے قبضے سے پچاس پوریا گھڑکا ماوے برامت ہوا دوسری کاروائی بلوچ گھڑ میں کاروائی کے دوران ملزمان اکرم ولت رحیم اور جنیت شاہ ولت محمد سابر کو گھڑکا ماوے فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے دو سو پچپن پوریا گھڑکا ماوے برامت ہوا ملزم جنیت کا نام افسران بالا کی جانب سے موصل انفورمیشن ریپورٹ میں تھا تیسری کاروائی میں کاروائی کے دوران انور علی ولت حبیبو رحمان کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے پچپن پوریا گھڑکا ماوے برامت ہوئے کراچی پاکستان ریجر سندھ اور پولیس کی انٹیلیجرس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے گھلستان جہور بے نظیر بستی سے منشیات فروشی میں ملووز دو ملزمان محمد فاروق اور آئیشہ منی کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں گھلستان جہور گھلشن اقبال موسمیات بہادر آباد اور کراچی کے مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز میں منشیات سپلائی کرتے تھے ملزمان سے بڑی مقدار میں منشیات برامت چرس ہیروائن برامت چوری شدہ موبائل فون اور نکت رقم آنٹ لاغ ستائیس ہزار سات سو روپے میں مصروقہ سامان بھی برامت کر لیا گیا گرفتار ملزمان نے منشیات کے آدھی ہیں مصروقہ سامان قانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ملزمان کی مزید تفتیز جاری ہے ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے کراچی بدنام زمانہ گھڑکا ماوہ فروش کاشیف کسوڑا دوران سنیپ چیکنگ اجمیر پولیس کے ہاتھوں گرفتار کاشیف کسوڑا کے خلاف گھڑکا ماوہ کی برامدگی کی صورت میں زابطے کے تحت مقدمہ درچ کر کے تفتیز شروع کر دی گئی ہے اجمیر پولیس کاشیف کسوڑا کے گھر کی خواتین اس کے ناجائز کام میں مددگار ہیں کاشیف کسوڑا گرفتاری کے خوف سے اندرونے سن فرار ہو جاتا تھا کاشیف کسوڑا پہلے بھی اسی نویت کے جرائے میں ملوث رہنے کی وجہ سے کئی مرتبہ جیل جا چکا ہے کراچی زیلا ویس پولیس نے سنگین جرائے میں ملوث مفرور ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی ویسٹ ملزمان قتل سمیس پولیس مقابلہ جیسے سنگین مقدمات میں مفرور و مطلوب تھے مفرور ملزمان کی گرفتاریاں تھانہ پیراباد مومن آباد اور منگو پیر سے عمل میں لائی گئی ملزمان جان ازغر اور یار ازغر تھانہ پیراباد کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھے ملزم آسیف تھانہ مومن آباد کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھا ملزم راہیل تھانہ منگو پیر کے مقدمے میں مفرور و مطلوب تھا ملزمان کو ذابطے کے تحت گرفتار کر کے مزید قانونی کاروائی کے لیے متلکہ تفتیشی احکام کے حوالے کر دیا گیا موسیقی